موسیقی 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 ہیں لیکن ہم تو ادھر سے لے لیتے ہیں شاپ سے لے لیتے ہیں نا ہم تو کتنے عرصے سے کاپیس کی جو خریداری آپ کر رہی ہیں یہ جب سے بچی کو داخل کروایا تب ہی سے اور پہلے میں پچھلی گزشتہ حکومت دور حکومت میں اور اب میں کوئی آپ نے دیکھا ہے قیمت میں پہلے کاپی کی قیمت کیا تھی اور اب کیا ہو گئی اب ظاہر جو وقت آگے 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 از میں گائی تو ہوگی نا کچھ سٹوڈنٹس آئے ہیں یہاں پہ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتی ہوں کوپیس خریدتی ہیں آپ سکول جانے کے لیے کالج جانے پیپر پیپر میں تو سٹڈی کر چکی ہوں پہلے کوپی زیادہ مہنگی تھی اب یہ جو کوپی ہاں پہ ہم لیتے ہیں نوٹ بک لیتے ہیں یہ مہنگی کب پہلے تھی آپ تھی آپ کا تو مجھے پاتا نہیں لیکن پہلے کتنے کی اب تو میں کافی دیر سے سٹڈی کر چکی ہوں چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ناظرین زمانہ طالبی علم میں میری ایک فینٹسی ہوا کرتی تھی یہ والی سپرنگ والی جو نوٹ بکس ہیں یہ خریدنا اور مجھے انتظار رہتا تھا کہ کب میری نوٹ بک ختم ہو اور میں نئی نوٹ بک لوں اور اس کے اوپر ہم نوٹس لکھا کرتے تھے اور میری اور میرے کلاس فیلوز کی سب سے زیادہ سپیشل جو چیز تھی وہ یہ تھی جسے ہم خریدنا پسند کرتے تھے اور اب تو ہم قیمت ابھی بھول چکے ہیں بتائیے گا کہ یہ نوٹ بکس پیپر سے بنتے ہیں اور پیپر کی قیمتوں کے حوالے سے جاننا چاہوں گی پہلے اس کی قیمت کیا ہوا کرتی تھی اب ریسنٹ دنوں میں کیا اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہاں جی پہلے تو سیونٹی سیز کی اب نائنٹی ہو گئی ہے یہ ایک ہی مہینے میں دو مہینے میں اس کا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ریڈ بدہ اس کی وجہ کیا ہے یہ تو مل مالکان سے پوچھیں جسی بیوٹر سے پوچھیں جنہوں نے ریڈ بدہ آیا ان طرح اور اس کی خریداری میں کوئی اتار چڑھاؤ آیا ہے لینے والے جو آتے ہیں وہ فرق پڑتا ہے بیس پچیس روی پیپر میں فرق پڑا ہے تو اس کی وجہ سے فرق تو پڑے لینے والے بھی سوچتے ہیں لینے والے تو وہ پرانے ریڈ پر کہہ رہے ہیں جی ہمیں ایٹی کا دیں سیونٹی کا دیں کان سے دیں تو کیا آپ دے سکتے ہیں آپ مناسب کر لیتے ہیں قیمت تو پھر ظاہرے جتنے کا ہے اس میں دو تینر پر پرافٹرہ کے چیز دے دیتے ہیں ٹھیک ہے مشکل ہو گئے آلاتہ ساملے کے ہم خریداری کرنے آئے ہیں کوپیز لینے آئے ہیں جی بلکل خیریت سے آپ ٹھیک ہے میں خیریت سے مجھے بتائیے گا کہ پیپر مہنگا ہو گیا ہے اس کی وجہ سے پڑھائی کتنی زیادہ مشکل ہو گئی پڑھائی ناممکن ہو گئی اب میں نے دو ہزار گیارہ میں بی اے کا کورس لیا تھا ساڑھے تیرہ سو روپے کا بی اے کا مطلب بیچلرز کا ساڑھے تیرہ سو اس میں صرف کتابیں تھیں جی صرف کتابیں تھیں پیپر نہیں تھے آج وہی کورس ساڑھے انیس سو روپے کا ہوا ہوا ہے انیس سو پچاس روپے کا یہ تبدیلی ہے جو عوام جس کی وہ کہہ رہی تھی نا کہ میں تبدیلی چاہیے مبارک و تبدیلی کے دعویداروں نے یہ تبدیلی لائی ہے ایڈوکیشن منسٹر کو آپ کوئی میسج دیں گے پیغام منسٹر صاحب کیلئے یہ ہے کہ برائے مہربانی آنکھیں کھولیں مراد راز صاحب ہے میرے خیال میں وزیر سبائی وزیر تعلیم جو ہیں سبائی وہ مراد راز صاحب ہیں اور ایفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب ہیں شفقت محمود صاحب کو نہیں میں مراد راز صاحب کو کہوں گا سپیشل وجہ ہے مراد راز صاحب کو کہیں گے میرے علاقے سے بھی ہیں برائے مہربانی ہوش کے نا کھولیں آنکھیں کھولیں دیکھیں یہ تعلیم اتنی مہنگی ہو گئی ہے صحت احمہ کو دیکھ لیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ ساڑھے پانچ ماہ ہو گئے ہیں ان کی حکومت کو تو کر کیا رہے ہیں پھر یہ بتائیں نا کیا کر رہے ہیں یہ مہنگائی کا یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ یہ کر دیں گے دعوے ان کے تلے تلے بلند تھے جس کو میں کہتا ہوں ساری عوام خوش ہو گئی تھی پرانے جانگے تھے نوے آنگے اب وہ جو نئے آئے ہیں ان لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ دیا وہ ہاتھ جوڑے ہیں یہ کس کو عملے آئے ہیں بدوں ہیں دے رہے ہیں لوگ بجٹ نہیں آ رہا ہے 23 جنوری کو ایک اور بجٹ آ رہا ہے اس میں جو کرنے لگیا یہ پیپر تو ہر چیز ہر چیز مہنگی ہونے لگیا اس میں پیٹرول بھی انکلوڈڈ ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے عوام کا یہ رد عمل ہے عوام کا یہ فیڈ بیک ہے اور جس کو ہم آپ تک منوان پہنچا رہے ہیں جیسے وہ بات کر رہے ہیں ویسے ہی آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں آگے کی جانب چاہتے ہیں چونکہ ہم اردو بازار میں موجود ہیں تو یہ کافی رشی ایریا رہتا ہے اور آگے جانے میں تھوڑی سی دکت ہے چلے آئیے آگے چل کے مزید بھی لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس یہاں پہ بکس لینے آئے ہیں کونسے بکس لینے ہیں آپ نے مطالعہ پاکستان نائنث کلاس کی نائنث کلاس میں ہو گئے ماشاءاللہ سے پہلے ہی بکس کتنے کی ہوا کرتی تھی آپ کے گھر میں کوئی بڑا بہن بھائی ہے جس نے بکس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ اس کا کوئی تھوڑا انزازہ ہے یہ کافی سالہ ہوا ہے آپ کونسے کلاس میں ہو نائنث آپ بھی نائنث میں ہو سارے کلاس فیلوز ہو نائنث میں نہیں پڑھنا آپ نائنث نائنث ٹھیک ہے تو جو کافیز ہیں یہ جس طرح سے یہ کافیز ہیں ریجسٹرز ہیں ان کی قیمت میں اضافہ ہوا جی بڑا ہوگا ہے گھر والے پریشان ہوتے ہیں آپ کو پڑھانے میں نہیں کوئی نہیں وہ مینج کر لیتے ہیں جی ادھر سے ہم اتنے دور آتے ہیں ادھر بہت مہنگا دیتے ہیں ادھر سو کا ملتا ہے موڈر سائیکل پر لینے آئے آپ آپ کو پتہ ہے آپ انڈر ایش بھی ہیں موڈر سائیکل جلا رہے ہیں آپ کوپیز لینے کے لیے آپ اتنی دور کہاں سے آئے ہو ہاں سے آئے ہو تاکہ آپ کو سستی کتابیں مل جائیں یہاں سے چھیک ہے کوئی پیغام دینا چاہو گی حکومت کو کتابیں مہنگی ہو گئی ہیں کوپیاں مہنگی ہو گئی ہیں کے ارسو پر درجیں کپی لے کے جانتا ہے تیس روپے کا اضافہ ہو گیا کتنے دورانیے میں کتنے عرصے میں تیس روپے کا اضافہ کتنے عرصے میں ہوا اتنے چھوٹے سے عرصے میں تیس روپے تک کا اضافہ کیا وجہ ہے وجہ یہی ہے تو وہ کاؤد اتنے مہنگے حکومت نہیں مہنگ کر رہی مران کھا جب سے بھی مغیر میں گئی مغیر میں گئی چڑی آ رہی ہے آپ اس کا قصور بار موجودہ حکومت کو جب سے مران ہے نواشر کی حکومت میں ایسا نہیں تھا جب سے مران کی حکومت آئی ہے آٹا چینی جو بھی ہے کرایا کرو بھی ہے کتنا ضروری ہے حکومت وقت کا اس طرف توجہ دینا پڑھائی تاکہ متاثر نہ ہو جتنی مغیر سستی ہوگی تو پرائی سستی ہوگی میں شادرہ سے آئے ہوں ٹھیک ہے میں 35 روپے کرایا دے کر اڑتو پڑھا رہا ہوں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے آگے چلتے ہیں حزید بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ روگے اسلام علیکم آپ بھی خریداری کرنے آئے ہیں نہیں نہیں بکاندار ہیں بکاندار ٹھیک ہے آپ خریداری کتنی مہنگی ہوگی ہے یہ ریگسٹر لینا کتنا مہنگا ہوگیا ہے سوڈنٹس کے لئے بہت مشکل ہوگیا ہے کیوں انہوں نے جو کاغذ تھا نا ڈبل ہوگیا ہے اچھا ڈبل ہوگیا کیا حمد تھی پہلے کاغذ کی 84 تھی اب ڈبل ہوگی ہے اس کی کیا بجا ہے بجا چیک ان بیلنس ہی نہیں ہے کون کرے گا چیک ان بیلنس حکومت کرے گی اس نے کہا کیوں نہیں کر رہی ہے حکومت وہ جس کے پاس جاتے ہیں وزیر کو ہی نہیں پتا کہ جو اس کا وزیر ہے وہ کہتا ہے یہ میرے انڈر میں نہیں آتا اس کو ابھی تو وزیروں کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے انڈر میں کیا کیا آ رہا ہے کہا کہ نہیں آ رہا ابھی وقت لگے گا انہیں سمجھنے کے لیے ہاں سمجھے دیکھیں نا اس میں ایسی کیا کاغذ کی ریگولیشن آتی کس کے انڈر ہے معلوم ہے آپ کو یہ سنت کے انڈر آتی یہ میہ اسلام اکبال کے میہ اسلام اکبال صاحب کے تجارت و سنت کے انڈرہ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے بہت دیل اویڈ ہیں لوگ اور میہ محمد اسلام اکبال صاحب تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میکنیزم اگر بنانا ہے تو سنت و تجارت کی جو وزارت ہے اس کو درمیان میں آنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف میں سکے آسلام علیکم کاغذ کتنا مہنگا ہو گیا کاغذ پچاسی روپے کلو تھا اب اس وقت ایک سو بیس روپے کلو ہے ساڑھے آٹھ لاک کی گاڑی تھی اب بڑھا لاکھڑ بے کی گاڑی ہے آچھا بتائیے کاغذ کی قیمت کا تائیون کون کرتا ہے بس یہ لوکل میلوں کی منوپلی ہے اپنی وہ اپس میں بیٹھ کے میٹنگ کر لیتے ہیں دکان دروں کو کوئی بینیفیٹ نہیں ہوتا بیچ میں ان کی سنتا کوئی نہیں ہے بات کوئی ریگولیشن کوئی اتھوریٹی کوئی فاؤنڈیشن اپنی منوپلی بنائی ہویا ہے لوکل میلوں نے باہر سے مال نہیں آنے دیتے آٹ آف کنٹری کا مال بہت سستا ہے اور بہت میں آ رہی ہے چلی مجھے ریجسٹر کی قیمت بتائیے یہ والا سپرنگ والا ریجسٹر جو ہے یہ پہلے نوے کا تھا اب ایک سو بیس روپے کا ریجسٹر ہے ٹھیک ہے نوے کا تھا ایک سو بیس کا ہو گیا اور یہ بغیر سپرنگ والا جی یہ سوڑ پہ کا تھا یہ ایک سو چالیس کا ہو گیا اب اور یہ جو خالی پیپر جس کے اوپر ہم ایکزیمز دیتے ہیں یہ دستہ پہلے پچیس روپے کا تھا اب پنتالیس روپے کا ہے تو کسٹمر کے اوپر فرق پڑا جو آتے تھے کسٹمر جو آٹو سیٹی آتے تھے وہ مال نہیں لیتے اب ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے مارکٹ میں کام بلکل ڈیٹ ہو پیپر استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے ایک تو سٹوڈنٹیس کا سب سے زیادہ یوزر ہے ہر جگہ پہ استعمال ہوتا ہے پیپر سٹوڈنٹ کے علاوہ ہر دفتر میں ہر سکول میں ہر گھر میں ہر جگہ پہ پیپر استعمال ہوتا ہے اس کی ریمانڈ ہے بہت زیادہ ریمانڈ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے ایک اور سٹوڈنٹ ہے اور یہاں پہ ریجسٹر لے رہے ہیں یہ سٹوڈنٹ کو استعمال کرنا بہت پسند آئے مجھے جب میں سٹوڈنٹ تھی مجھے استعمال کرنا بہت پسند ہوتا تھا کیونکہ نوٹس سارے اس کے اوپر ہم لکھتے ہیں کتنے ریجسٹر استعمال کر لیتے ہیں آپ ایک سال کے اندر نورملی یہ ہے کہ میں اوپن پیجز لیتا ہوں اس کے اوپر خود نوٹس بناتا ہوں یہ فور ان کیس اگر کوئی چیز نوٹ کرنی ہو اپنے پاس رکھنی ہو تو اس کے حساب سے لی ہوئے یہ سٹوڈنٹ کی ریمانڈ ہے بلکل پہلے کتنے کا ہوا کرتا تھا یہ اب وہ بتا سکتے ہیں نورملی ہنڈرٹ کا کہہ رہے ہیں شاید یہ ابھی ہنڈرٹ کا ہے مہنگائی ہوئی ایسے پیپر میں کتابوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا کافی ہو تو گیا ہے کیونکہ ظاہر یہ ساری چیزیں باہر سے ہی آتی ہیں ایمپورٹ کرتے ہیں تو اس حساب سے ڈالر کی جو بھی پرائزز چینج کے وجہ سے اس پات کے تناظر میں پڑھنا کتنا مہنگا ہوگی ہے سٹوڈنٹ کے لیے پڑھنا مہنگا تو کافی ہو گیا ہے جو سہولتیں بچوں کو چاہیے ہیں اس کے اوپر کافی ان کا پیسہ کچھ اور لوگ ہیں یہاں پر خریداری کر رہے ہیں ان لوگوں سے بھی جانتے ہیں انہوں نے خیمتوں کے حوالے سے کیا مشاہدہ کیا ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ جو پیپر ہے اس کو ریگولیٹ نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے نزاب اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے کوپی اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے پوچھنا میں یہ آپ سے چاہ رہی ہوں آپ سٹوڈنٹ ہیں جی جی میں لاغ کے سٹوڈنٹ ہوں لاغ کے سٹوڈنٹ ہیں یہ بتائے گا کہ نزاب کو حاصل کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے کتنی قیمتیں زیادہ ہو گئی ہیں دیکھیں ہماری سوسائیٹی میں عمومن یہ ہوتا ہے کہ عام بندہ ایزی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ سیچویشن اس طرح کی بنی ہے کہ وہ اپنی جو سہولیات یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی فیسیلٹیز اس کو نہیں مل رہی ہوتی ہیں کہ وہ پڑھ سکے وہ مجبور ہو جاتا ہے لیکن حکومتیں تو جب بھی آتی ہیں میدان میں آتی ہیں انہوں نے اقتدار میں آنا ہوتا ہے تو نعرہ تعلیم کا لگاتے ہیں نہیں ویسے ہمارے ملک میں تو عمومن نعرہ تعلیم اور مذہب کا ہی لگ رہا ہے وہ تو چلتا ہے لیکن ہمیں اسی وقت پتا چلتا ہے کہ جب وہ آ رہے ہوتے ہیں اور ایمپلیمنٹ نہیں کر رہا لیکن انصاف آ گئی ہیں حکومت آ گئی اب کیا انہوں نے تبدیلی کیا کی ہے کتابیں کچھ سستی ہوئیں تعلیم کچھ سستی ہوئی نہیں انہوں نے جو ایکٹ لیا ہوا ہے آپ کے چیزوں کے حوالے سے اس کے علاوہ آپ دیکھا جائے آگے کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں آپ تو وہ انیشئیٹ انتظار میں ہے انتظار لازمی بات ہے پبلک ہمیشہ منتظری رہتی ہے آپ بھی منتظری ہیں بہت شکریہ کچھ اور لوگ ہیں یہاں پر خریداری کر رہے ہیں آپ نے خریداری کر لی ہے آسان لیکن بکس کتنی مہنگی ہو گئی جو کتابیں اور کاپیاں ہیں اپنی پہنوں سے بہت زیادہ آپ کی گھر میں کون کون تعلیم حاصل رہا ہے میرے تینوں بچے ماشاءاللہ تینوں بچے پڑھا رہے ہیں آپ تو یہاں اردو بازار آتے ہیں کچھ سستہ مل جائے کچھ بلکل بھی نہیں کم بھی نہیں کرتے یہ کہیں نا کہ دس بیس کم کر لے بلکل بھی نہیں تو کتنا مشکل ہو گئے بچوں کا پڑھانا اس دور میں یہ تو آپ میں یہ جانا چاہ رہی ہوں کیونکہ جو پیپر ہے کوپی ہے وہ پہلے کتنے کی تھی اب کتنے کی ہو گئی ہے آپ کے بچے کون کون سی جماعت میں بڑھتے ہیں سب سے پہلے بتائیں ابھی ہم نے لیے پچاس روپے کا ریجسٹر تھوڑے دن پہلا اور اب میں لے کے جاری ہے ایک سو دس روپے کا لے کے جاری ہے پچاس کا تھا ایک سو دس کا ہو گیا ہے تبدیلی یہ آئی ہے اور پیپر میں یہ ہوا ہے کہ پیپر انک پھلا رہا ہے سر نے واپس کر دیا یہ ریجسٹر ریجیکٹ ہے اور نیا لے کر ہے اچھا جب پیپر کے اوپر ہم انک والے پین سے لکھتے ہیں تو انک پھیل جاتی ہے پھیل جاتی ہے یہ میار ہے پہلے نہیں ہوتا تھا اب ہونے لگ گیا تو وہ سر نے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ اب نیا لے کے اب نیا لے کے اب انہوں نے اپنے اپنے سکول سے دھائی سو روپے کا ریجسٹر دیا ہے وہ جو ایک سو بیس کا ملے وہ دھائی سو کا ہم نے سکول سے لیا وہ پیپر بلس کے پر سر خوش ہوں گے ہاں جی وہ پیپر سکول سے لیا جی وہ پیپر سے لیا یعنی ناظرین یہ حقائق ہیں جو آپ تک پہم پہنچا رہے ہیں ایک تو لوگ ریجسٹر لے کر جاتے ہیں اس کے اوپر پین سے جب لکھتے ہیں تو انک پھیل جاتی ہے تو سکول والے وہ ریجسٹر جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سکول سے ریجسٹر لیا جائے جو مارکیٹ میں ریجسٹر ہوگا وہ ایک سو دس کا ملے گا اور جو سکول میں ریجسٹر ہوگا وہ ایک دو سو تک کا ملے گا اس سے سکول والے بہت خوش ہوں گے آگے بھی لوگ ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اردو بازار کی اس مارکیٹ میں بہت سارے لوگ یہاں پر خریداری کرنے آئے ہیں فیملیز کی تعداد بھی ہیں پیرنٹس کو یہاں پر اپنے بچوں کے لیے نصاف لینے آئے ہیں ریجسٹر لینے آئے ہیں ان سے ہم جان لیتے ہیں سر تعلیم مہنگی ہوئی ہے سستی مہنگی ہو گئی زیادہ بک جو پہلے یہ مل جاتی تھی آسانی سے اب بک تو ملتی نہیں مگر پیسے زیادہ لگ جاتی کاغذ کا میعار کیا ہے کاغذ تو اب دیکھیں نا جیسے جیسے چیز ہر چیز مہنگی ہوگی میعار تو پھر کامی ہوگا یعنی سو روپے کے ریجسٹر میں گزارہ نہیں ہوگا اس کے پر انگ پھیلے گی سو روپے کا ریجسٹر کام سو کا تو ملتا نہیں ملتا ہی نہیں 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 دو سو کا یا ڈیڑھ سو کا ریجسٹر ہے ہمیں تو وہی ہے نا کہ جہاں سے ہمیں ایک روپے کی چیز لیتے تھے آپ لینی پڑھتی دس کی کتنے سار آپ کتنے بچے کو پڑھا رہے ہیں میرے ما شاہ اللہ تین بچے پڑھ رہے ہیں کون کونسی کلاس ٹین کے اچھا کاغذ کے حوالے سے میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ جو کاغذ کا استعمال ہے صرف چورنٹ نہیں کرتے بہت سارے اور طبقے ہیں جو کاغذ کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں کتنی آپ کو لگتی ہے مہنگائی کتنی ہوئی ہے قیمت میں کتنا اضافہ ہوا میرے میرے دیکھیں نا جو سو کا ریجسٹر ملتا تھا پورا کم سے کم دو تین ماں چلتا تھا اب دو سو کا ریجسٹر ہوئی ہو کم سے کم دس دن یا ایک ماں چلتے ہاں جی آپ کچھ کہیں گی حکومتی پولیسیز کے حوالے سے مہنگائی سستے کرنے کے نارے تو ہر کو ہی لگاتا ہے لیکن مہنگائی وہ جو تعلیم ہے وہ سستی ہوتی ہے یا نہیں نہیں ابھی تو فیلحال مہنگی جاری بچوں کو تو پڑھانا اب مشکل ہو گیا کہ ہر چیز میں انہوں نے مہنگائی کر دی ہے کھانے پینے میں جو چیزیں لینے جاتے تھے پہلے مدھا دس روپے ہوتی دی وہ پندرہ کی کر دی انہوں نے اردو بازار آنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اردو بازار کا یہ کہ تھوڑا بہت دی ہے کہ ذرا مارجن ہو جاتے تھوڑا مدھا فیفٹی پرسن یا ٹوئنٹی فائی پرسن مدھا ڈسکاؤن ہوئی جاتا ہے یا فیفٹی نہ احمد کو کی میسیج دیں گی پیغام بس یہ یہ کہ ذرا مہنگائیم تو کریں تعلیم کے لیے بھی بچوں کو تاکہ پڑھنے دیں کہ بہت آسانی وہ پڑھ سکے تاکہ مدھا اپنی اچھی تربیہ دوا ان کی ہو جائے تو یہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ تھوڑی جو تعلیم ہے اس کی مہنگائی میں ہاتھ ہلکا رکھ لیں آسلام علیکم تعلیم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں تعلیم کتنی مہنگی ہو گئی ہے بچوں کو پڑھانا کتنا مشکل ہو گیا مشکل ہوا ہے بچوں کو پڑھانا نہیں بہت آسان ہے اور کتابیں لینا مہنگی کتاب بہت مہنگی مشکل کام ہے بہت ہی مشکل کام ہے بچوں کو پڑھانا تو ایک شوق ہے وہ تو آسان ہے لیکن جب کتابیں لینے جاتے ہیں تو وہ مہنگی ہو وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں یہی فرمک شیٹ کا یہ لے رہے ہیں اور یہی ریٹ جو ایڈبل وہ پڑھے پہلے سے یہ جو کلر شیٹ ہے یہ بچوں کے پروجیکٹس میں کام آتے ہیں جی بلکل تو یہ تو ڈیمانڈ کرتے ہیں سکول والے کے کلر پیپر کے اوپر لکھاتے ہیں یہ بہت ضروری ہے ویسے بھی کلر پیپر کے حوالے سے مجھے بتائے گا کہ کتنی کمتوں میں اضافہ ہوا ہے گزرشتہ پانچ مہینے کا کمپیریزن کرتے ہیں ٹوئنٹی پرسن اضافہ ہوا ہے پہلے کمپی ہندرڈ کا تھا یہ بہت ضروری ہے بچوں کے پروجیکٹس کے لیے آج کل جو حالات چاہ رہے ہیں اس کے لیے تو بہت بہتر آئے گے بچوں کا ایکٹیوٹی کروائیں اس کے لیے تو ضروری ہی آئی ہے کیونکہ اب نہ کروائیں گے تو پھر بچے پیچھے رہے جائیں گے ویسے جو پہلے چلتے ہیں جیسے تو بجہ کیا ہے کلر پیپر مہنگا ہونے کا یہ آپ کا خودی دیکھ لیں اب تین مہین میں حکومت جب بنی ہے تب یہ دو دفعہ ڈولر بڑھ گئے اس کے لیے تو ریٹ اب بڑھنا ہی بڑھنا ہر چیز کوئی بجہ سب یہ ہی ہے تو ابھی جو والدین آتے ہیں یا بچے آتے ہیں ان کی تعداد میں کمی ہوئی ہے اضافہ ہوا ہے ویسے ہی آ رہے ہیں ہی ویسے تو کمی تو ہوئی ہے تھوڑی سے کسمر کی تعداد میں بھی دہری بار مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ کمی ہوئی ہے کیونکہ جتنی چیزیں مہنگی ہوں گی ان کی رین سے باہر ہو جائیں گی جس نے ایک کی لینی ہے وہ ہادی لے کے جائے گا آپ کیا لینے آئے ہو کچھ بھی نہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ نے سکول کے پروڈیکٹس کے لیے لینے آئے ہیں کاغذ لینے آئے ہیں پیپر آپ کیا لینے آئے ہیں میں پریکٹیکل لینے آئے ہوں بہن بھائیوں کے چھیک ہے اچھا یہ پریکٹیکل کی جو کاپی ہوتی ہے اس کے اوپر ہمیں ڈرائنگ کرنی ہوتی ہے اور جیسے بائیو کی تو اس کا میعار کیسا رہتا ہے کاغذ کا میعار کیسا ہے کاغذ پہلے زیادہ بیتر ہوتا تھا اب آکے پتلا سے پتلا پتلا ہوتا جا رہا ہے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ بناتے مناتے ہیں کاغذ پھڑ جاتا ہے تو عجیب سا ہوتا جا رہا ہے ایک مرد بگر ڈرائنگ کی ہے اور وہ نہیں ٹھیک اس کو مٹانا پڑا ہے تو کاغذ ہی مٹ جاتا مٹتا بھی نہیں ہے اس کا نشان رہتا ہے کسی آپ کی کیا تعلیم ہے میں بی ایس کا تھا کتنا مشکل تھا آپ کے لئے کتابیں لینا یہاں سے کتابیں لینا بہت مشکل تھا لیکن جب پہلے پہلے کے یاد ہے آٹھ کلاس جب ہوا گر دی فیفت سیکس گریڈ میں تب وہ پیپر بھی پکڑ کے فیل ہوتا تھا کہ کوئی پیپر ہے موٹا سا پیپر ہے اب تو سمجھ ہی نہیں آتی پرمائز کرنا پڑتا ہے کوالیٹی کے پر حکومت کو کوئی میسج دیں حکومت کوئی کچھ کرے اس کے بارے میں کچھ پیغام دے حکومت باقی کافی کام ہے ابھی وہ کرے گی پورا اس کی باری کب آئے گی چلے کوشش کرتے ہیں لیڈیز یہاں پہ ہیں اسے ہم بات کر لیں میں یہ پوشن چھا رہی ہوں کتابیں مہنگی ہوئی ہیں ابھی تو میں آیا میں نہیں کچھ پتا کیا لینے آئے ہیں یہ موڈل پیپر لینے آئے ہیں مارڈل پیپر بچوں کے لینے ہیں پہلے کتنے کے آیا کرتے تھے پہلے بھی تو لیں ہوں گے ہاں کچھ یہی دوڑای سو میں اب کانی پتا کتنے کے دے رہے ہیں تو حکومت تو مفت تعلیم کا ڈاوہ کرتے ہیں یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں اتنے والدین آرہے ہیں بچوں کے پروجیکٹس کے لیے چیزیں لینے کے لیے تو سکول والے مفت نے نہیں دے سکول میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ووچر والے بچے ہیں ان کی ہم صرف کتاب میں فری دے سکتے ہیں اور فیس پری یہ ہو جاتے ہیں یہ بکس وغیرہ یہ مارڈل پر پر یہ خود سے لینے پڑے ایک کلوز شاٹ دکھانا چاہوں گی اس کے بعد میں بریک لوں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بکس ہیں ان کے پیپر کی کوالٹی کے حوالے سے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ لویس پیپر ہے جو کہ ہم ہماری بکس کے اندر لگا ہوتا ہے اور یہ آپ اگر ان کی قیمت کے اوپر قیمت کے اوپر ہم دیکھ لیں قیمت یہ لکھی ہے 140 ارپے اس کیمسٹری کی کتاب کی قیمت ہے دسویں جماعت کی ہے اور اس کا کاغذ میں نے آپ کو دکھا ہے کس طرح سے کمپرومائز قسم کا ہے ناظرین ایک چھوڑی سی میں بریک لوں گی اور بریک کے بعد مزید بھی حقائق سے آپ کو آگاہ کریں گے بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ ہیں جو خریداری کرنے آئے ہیں لیکن ایک انسان مجھے یہاں نہیں ملا جو مطمئن ہو جو خوش ہو جو یہ کہے کہ میں بہت خوش ہوں اور بہت خوشحال زندگی گزار رہا ہوں کوشش کر رہی ہوں ایسا شخصی تلاش کر لوں لیکن بہت مشکل ہے ایک بریک کے بعد دوارہ سے آپ سے ملاقات کروں گی ہمارے ساتھ رہی